موسیقی دوسری خوشخبری ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جو روہ سال چال رہا ہے اس کے اندر اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ ڈالرز کمانے جا رہا ہے جو کہ تقریباً ساٹھ ہرب ڈالرز ہوں گے ان میں سے بانوے فیصد ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان نے اپنے گیارہ ماہ میں کمالی ہیں جبکہ بقیہ اس روہ جو ماہ ہے جون کا اس میں کمائے گا اس کو ٹیل میں جانیں گے جبکہ تیسری خوشخبری ہے کہ حکومت پنجاب نے اب مری کے مقابلے میں ایک اور علاقے کو پرفیزان علاقے کو ڈیولپ کرنے کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے وہ ہے کوٹلی ستیاں جس کا فائدہ ہی ہوگا کہ مری کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے وہ کم ہوگا اور لوگوں کو اچھی انواربنٹ بلیں گے تو یہ چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی آئی ٹی اور سوفٹریک ایکسپورٹس کی طرف جو کہ نون لیک کے آخر سال جو تھا اس کے اندر ایک ارب ڈالرز تھی اور روہ مالیتی سال کے گیارہ ماہ کے اندر یہ ایک ارب نوے کروڑ ڈالرز سے تجاوز کر چکے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ جب یہ سال اینڈ ہوگا یعنی کہ جون تیس کو تو پاکستان کی جو آئی ٹی اور سوفٹریک ایکسپورٹس ہیں وہ دو ارب دس کروڑ ڈالرز سے زیادہ ہوں گے یعنی اکیس سو ارب ڈالرز سے تجاوز کر چکی ہوں گی اور یہ پاکستان کی ایک بڑی بڑتی ہوئی سانت ہے یہ ایک ایسی سانت ہے جس نے انڈیا کو بہت سارا دیا انڈیا نے دس سال کے دورانے اپنی سوفٹریکی آئی ٹی ایکسپورٹس کو ایک دو ارب ڈالرز سے اٹھا کر سو ارب ڈالرز تک پہنچا دیا تھا تو ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں ہمارے لیے ایک مشکلی ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب امرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے دنیا کلاوڈ کمپیوٹریک بجا چکی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی ہے ربوٹکس آگئی ہے بگ ڈیٹا آگئی ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر ایکسل کر کے پاکستان سو ارب ڈالرز کی وجہ پانچ سو ارب ڈالرز بھی کما سکتا ہے ہمارے پاس یوتھ ہے یونیورسٹیز ہے بس ان کو ایک لائن نیٹ دینی ہے ان کو ٹریننگ دینی ہے ربوٹکس کے اندر ڈرونز کے اندر پھر دیکھئے یہ کیسے کمانات کرتے ہیں یعنی اچھے الفاظ کسا چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو روہ ماریت سال کے گیارہ ماہ کے دوران دو قسم کے ایکسپورٹس ہوتی ہیں ایک گوڈز کی ایک سرویسز دونوں کے کمپائلڈ فیڈر آگئے ہیں گوڈز کے ایکسپورٹ تو ہم بتا چکے تھے آپ کو کہ پاکستان نے ساڑھے بائیس ارب ڈالرز کی اشیاء ایکسپورٹ کی ہیں اس کے ساسا جو ہم نے خدمات ایکسپورٹس کی ہیں جن میں آئی ٹی بیابشت کی شامل ہے دیگر بہت ساری ایڈ ٹکنگ بغیرہ کی جو آن لین سرویسز دی جاتی ہیں وہ پاکستان نے پانچ ارب تیس کروڑ ڈالرز کی یہ اپنی خدمات ایکسپورٹس کی ہیں اس حساب سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں مجموعی طور پر اشیاء اور خدمات کی وہ ستائیس ارب اسی کروڑ ڈالرز ہو چکی ہیں اور امید ہے کہ اس دفعہ پاکستان اپنی ٹوٹ ایکسپورٹس کو سوہ تیس ارب ڈالرز کی اوپر کلوز کرے گا یہ پاکستان کے اندر تاریخ میں ایک ریکارڈ ہوگا اسی کے ساسا پاکستان میں جو ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ ساڑھے چھبیس ارب ڈالرز تو پچھلی گیارہ ماہ کے دوران آئی ہیں اس ماہ کو شامل کرنے کے بعد تو انشاءاللہ انتیس ارب ڈالرز ہو جائیں گے ان کو جب اس سوہ تیس ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کے ساتھ ملایا جائے گا تو پاکستان کی ٹوٹل جو ارننگ ہوگی ڈالر ٹرمز میں وہ انشاءاللہ تارہ ساٹھ ارب ڈالرز ہونے کے توقع ہے اتنے پیسے ہم نے کبھی آئی تک کمائی نہیں ہے ہاں خرچ ضرور کیے ہیں نون لیک کے آخری سال میں ہم نے اتنے پیسوں کی تو صرف امپورٹس کر لی تھی تو اب پہلی دفعہ ہم اپنے پیسے کما بھی رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ اس تمام معاملے کے اندر پاکستان کے جو خسارہ ہوگا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا یہ پاکستان کے لیے بڑا اور اچھا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوگا اس میں صرف ایک ایشور جائے گا جو ہم نے کرزے دینے ہیں ڈالر ٹرمز میں اس کے لیے ہم صرف لون لینے پڑیں گے پہلے تو ہمیں چیزیں خریدنے کے لیے بھی لون لینے پڑتے تھے آئی ٹی ایک سپورٹس کی بات کی جائے تو پاکستان میں گزشتہ سال کے نسبت اس سال سنتانیس فیصد کے حساب سے ترقی کی ہے اور یہ بہت اچھی ترقی سور کی جاتی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کا جو آخری سال تھا جس کو نون لیگ بہت سیلیبریٹ کرتی ہے جو سن دوہزار سترہ اٹھارہ اس سال کے اندر نون لیگ نے جو ٹوٹل اشیاک سپورٹس کی تھی وہ تھی چوبیس ارب چھتر کروڑ ڈالرز کی جبکہ جو سرویسیز اکسپورٹ کی تھی وہ پانچ ارب اٹھائیس کروڑ ڈالرز کی تھی یعنی جتنی سرویسیز دونوں نے ایک سال میں اکسپورٹ کی تھی اتنی اب پاکستان نے گیارہ ماہ میں کر لی ہیں تو اس وقت پاکستان کی ٹوٹل اکسپورٹس جو تھی وہ تیس ارب ڈالرز تھی اس دفعہ یہ سوہ تیس ارب ڈالرز سے بھی زیادہ ہونے کی توقع ہے ہم اللہ سے دعا گوہیں کہ پاکستان کے لیے ایسے ہی بہترین لاتا جائے اور ہم آپ کو سکین پر ایک چارٹ دکھا رہے ہیں جو کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا جس کے تمام ڈیٹیئرز ہیں سن دوزار سترہ کے اندر پاکستان کی امپورٹس کتنی تھی ایکسپورٹس کتنی تھی اس کی تمام ڈیٹیئرز موجود ہیں اس وقت پاکستان کی جو ریمنٹینسیز تھی وہ صرف انیس اشاریہ نو ارب ڈالرز تھی اور اس دفعہ یہ انتیس ارب ڈالرز سے زائد رہنے کی توقع ہوئے یعنی کہ صرف تین سال کے اندر پاکستان کی ریمنٹینسیز کی مات میں دس ارب ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ کچھ چھوٹا اضافہ نہیں ہے دس ارب ڈالرز ہماری جیسے معیشت کے لیے کتنے اہام ہیں کہ ہم صرف چھوٹا ارب ڈالرز تین سال میں لینے کے لیے آئی ایم ایف کے آگے گوٹنٹ ٹیکنے پر مجبور ہو چکے تھے ہمارے پاس آپشن نہیں بچاتا اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف تو وہی ہے کہ مری چونکہ بہت کنجسٹڈ ہو گیا ہے آپ میں سے جو حضرات جاتے ہیں مجھے تو شاید گئے ہوئے بھی پندرہ سال ہو گئے ہیں میں نے دوبارہ وہاں جانا گوارہ ہی نہیں کیا اس قدر کنجسٹڈ ہو گئی ہے پر فضا علاقہ تو رہا ہی نہیں وہ بیلڈنگز بن چکی ہیں تو حکومت نے اب یہ کام کا آغاز کیا ہے کہ مری کے پیرلل راول پنڈی ڈویجن کے اندر ہی ایک تحصیل راول پنڈی کی کوٹلی ستی ہیں اس کو مری کی طرز پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے فیلار یہ تحصیل ہے اس علاقے کے اندر بہت خوبصورت نظارے آپ سکین پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو ایک پینسٹ کلومیٹر کا فاصلہ اس کا اسلامباد سے ہے ایک گھنٹے کے اندر اسلامباد پنڈی سے لوگ بہت آسانی ہاں پہنچ سکیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مری کا جو رش ہے وہ ٹوٹ جائے گا جو لوگ میرے جیسے لوگ اور فضا علاقہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں گرین لیے دیکھنا چاہتے ہیں صرف مال لوڈ کے اوپر گشت نہیں لگانا چاہتے وہ لوگ وہاں جا سکیں گے اچھا انورمنٹ انجوائے کر سکیں گے اس کے لیے نئے روڈز بنیں گی ٹرافک کے لیے پاپر پلاننگ ہوگی پارکنگ کے مسائل حل کیا جائیں گے لوگ بیٹنے کے لیے بینچز سیورج کا پانی کا جو معاملہ ہے الیکٹر سیڈی کا ان تمام وہ سوٹڈ کیا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہوتل مافیا جو وہ مری کے اندر باتنیزیاں کرتا ہے وہ یہاں کی تحصیل کے لوگ نہیں کریں گے یہاں کے لوگ نصبتاً سلجے ہوئے ہوں گے تو اس طرح کے مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ ہم کس دن آپ کے لے کے یہ آئیں گے کہ پنجاب کے اندر دس سے زیادہ سیاحتی مقامات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے وہاں پر ڈیوالمنٹ برگس ہو رہے ہیں صرف قلعہ روتاس کے لیے سوہ عرب روپے کا پیکج جناؤنس کیا گیا ہے قلعہ روتاس کو اپنے پرانے گرینجر میں لانے کے لیے رینویشن کے لیے روڈز کے لیے سیاہوں کے لیے تو پنجاب اور پورا پاکستان جو ہے مجموعی طور پر اب یہ اپنے آپ کو سیاحت کے لیے پرموٹ کر رہا ہے اور یہ سیاحت ایک ایسا فیلڈ ہے جو بڑی بہ آسانی پاکستان کو دس بیس ارب ڈالرز ہر سال دے سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کو ہیں کہ یہ تمام منصوبے جلد جلد مکمل ہوں تاکہ پاکستان ایک خوشحال ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا سکے ان الفاظ کے ساتھ اپنے مزمان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاہن